آپ کو بالاتفاق مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے جو خدبہ دیا اس خدبے کو خدبہ خلافت کہا جاتا ہے اس خدبے میں آپ نے فرمایا ایوہ الناس انی ولیتو علیکم لوگوں مجھے تمہارے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے وَلَسْتُو بِخَيْرِكُمْ میں تمہیں سب سے بہتر نہیں ہوں میں تمہیں سب سے بہتر سب سے اچھا نہیں ہوں لیکن مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ اگر میں اچھا کام کروں اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کروں وَإِنْ أَسَعْتُ اور اگر میں غلط کام کروں فَقَوِّمُونِ تو مجھے سیدھا کروں اس کے بعد آپ نے فرمایا اَلْقَوِيُّ فِيكُمْ زَعِيفٌ عِنْدِ تمہیں جو آدمی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے حَتَّى آخُذَ لَهُ الْحَقَّ یہاں تکلی میں اس کے لئے حق لے لوں اور تم میں جو آدمی کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تکلی میں اس سے حق لے لوں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے منحریف ہو جاؤں تم میرا راستہ چھوڑ دو میری بات مت مانو میرے محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے اور گھمنڈ اور فقر نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو قوم کا ایک خادم سمجھ رہے ہیں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت تھی جو آپ نے اپنے صحابے کرام کی کی